اور یہاں آپ کو بتائیں گے حب سے گھڑانی پلس نے کاروائی کی ہے تیل چوری کرنے والے گروہ کے چار کارندے گرفتار کر لیے گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں گھڑانی پلس کی اس کاروائی کے حوالے سے جو کہ تیل چوری کرنے والے گروہ کے چار کارندے گرفتار کر لیے گئے ہیں ملزمان آئل ریفائنری کے ملازمین کی مدد سے تیل چوری کرتے تھے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ آئل ملازمین کی مدد سے یہ تیل چوری کرتے تھے اسی حوالے سے مدید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ میٹرو ون شاہد زہری سے شاہد زہری بتائیے کہ اس حوالے سے مدید کے تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی یہ ایس ایس پی لس گیلا بشیر بیروی کے خصوصی عدایت پر ایس ایچو گڑھانی محمد جان ساسولی نے اپنے نفری کے عمرہ کاروائی کرتے ہوئے آئیل رفائنی کے تیل چوری کرنے والے گروہ کے چار کارندے گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان کمپنی ملازمین کی مدد سے ٹینکروں سے تھیل چورا کر مختلف جگہ پر فروخت کرتے تھے تھیل چوری کرنے کے بعد ملزمان کمپنی کے ملازمین کی مدد سے سیل پیکنگ دوبارہ لگا کر ٹینکروں کو روانہ کرتے تھے جس سے وہ کافی عرصے سے بکڑ میں نہیں آ رہے تھے گرفتار ملزمان نے اب تک لاکھوں لیٹر تھیل چوری کر چکے ہیں گرفتار ملزمان کے قبضے سے آئیل کمپنیوں کے پیکنگ سیل بھی برامت ہوئے ہیں پولیس نے ملزمان سے ایک ٹینکر اور اس میں لوڈ چالیس ہزار لیٹر سے زیادہ تیل قبضے میں لے کر ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے تفتیش شروع کر دیئے ہیں جبکہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں بہت شکریہ شاید زہری اپڈیٹ کرنے کے لیے گردانی پلس نے یہ کاروائی کی ہے اور تیل چوری کرنے والے گروہ کے چار کارندے گرفتار کر لیے گئے ہیں دبکہ یہ ملزمان آئل ریفینوری کے ملازمین کی مدد سے تیل چوری کرتے تھے ایسا کہنا ہے پولس کا دبکہ پولس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان سے ٹینکر چالیس ہزار لیٹر آئل اور پیکنگ سیل بھی برامت ہوئے ہیں بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے پشاور سے پی کے آٹھ کے غیرہت